یوپی کے سنبھل میں ایس پی کے ایم پی شفیق رحمان برک کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے افغانستان پر دیئے گئے ان کے بیانوں کے خلاف پولیس نے یہ کیس درج کیا ہے دراصل ایس پی رکنے پارلیمنٹ نے افغانستان پر دیئے گئے اپنے بیان میں تالیبان کے قبضے کو افغانستان کی آزادی بتایا تھا اتنا ہی نہیں انہوں نے اس کا مواصنہ بھارت کی آزادی کے لیے لڑی گئی جنگ کے آزادی سے بھی کر ڈالا ماملے کو سنجید کی سے لیتے ہوئے بی جی پی وزیر راجیش سنگھل نے لوگوں کے احساسات کو ٹھےس پہنچانے کا کیس درج کر آیا ایس پی ایم پی کے ساتھ فیضان نام کے ایک شخص کے خلاف بھی کیس درج کیا گیا فیضان نے سوشل میڈیا پر تالیبان کی تعریف کی تھی سنبھل سانسد ڈاکٹر شفیق رحمان برک ودو انیوکتی فیضان چودری و محمد مقیم کے برد ابھیوگ پنجی کرت کیا گیا ہے ان کے دوارہ تالیبان کے سنبھن میں بھرکاؤں بیان دیئے گئے ایک پرائیویٹ ویکتی شری راجے سنگل دوارہ لکھت تحریر دے کر یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر بھرک دوارہ ایک میڈیا بریفنگ میں تالیبان کی تلنا بھارت کے سوادیمتہ سینرانوں کے ساتھ کی گئی تتھا اس کی جیت پر خوشی منائی گئی اور افغانستان کو لے کا متناسہ بیان دینے کے ماملے میں کیس درج ہوتے ہی ایس پی رکھنے پارلیمنٹ شفیق اور رحمان برک نے اپنے بیان پر صفائی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تالیبان کی تاریف نہیں کی ان کا تو اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ ان کے بیان کو توڑ مرور کر پیش کیا کیا تو میں تالیبان کے سلسلے میں میں رائے دینے والا کون ہوں میں کہ میں خود رائے میں اپنی رائے میں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ ہوں ملکی جو پارلیسی بنے گی کہ دھو گا میں ملک کے ساتھ ہوں یہ تو وہاں کا بیرا بیان غلط پیان دی ہے